اسلام علیکم everyone so in this video we are going to do the tumor of the kidney ٹھیک ہے اب جو kidney کی tumors ہوتے ہیں نا تو وہ ہمارے پاس یا تو benign tumors ہوتے ہیں یا تو malignant tumors ہوتے ہیں صرف ان کے نام کر لیتے ہیں شروع میں پھر اس کے بعد جو زیادہ important tumors ہیں انہی کو ہم لوگ discuss کر لیں گے ٹھیک ہے اب benign tumors میں جو سب سے زیادہ important benign tumors ہیں نا ایک ہمارے پاس ہے renal papillary adenoma aidenoma obviously benign ہے تو aidenoma تو آئے گا نا تو renal papillary adenoma اور ایک ہمارے پاس آتا ہے oncocytoma ٹھیک ہے جو malignant ہے اس میں ہمارے پاس renal cell carcinoma آ جاتا ہے اب renal cell carcinoma میں ہمارے پاس 3 types ہیں ایک ہمارے پاس clear cell carcinoma ہے ایک ہمارے پاس papillary renal cell carcinoma ہے ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس ہے chromophob renal cell carcinoma ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ wilbs tumor بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ renal cell carcinoma میں نہیں آتا اچھا اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو benign tumor of the kidney ہے اس میں آتا ہے ان کو سائٹوما ان کو سائٹوما جو ہوتا ہے یہ میلی arise کرتا ہے from intercalated cells of the collecting duct ٹھیک ہے intercalated cells of the collecting duct سے جو ہے یہ arise کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں میلی جو chromosome loss ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں 1, 14 and y y chromosome ٹھیک ہے genetical changes loss of chromosome 1, 14 and y ٹھیک ہے اب اس میں microscopic features ہوتے ہیں کچھ macroscopic features ہوتے ہیں تو microscopic ہی ہوتے ہیں کہ obviously adenoma ہے تو well circumcised ہوگا capsulated ہوگا properly اس کے margins ہوں گے ٹھیک ہے اور border proper ہوگا brown color کا tumor ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے پاس central stellate central scar نظر آتا ہے ٹھیک ہے اب microscopy کے لئے جب آپ دیکھتے ہو تو اس میں mitochondria جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو سائٹوما میں تو mitochondria زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو tan color دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں fine granules granular eucinophilic cytoplasm ہوتا ہے ٹھیک ہے fine granular eucinophilic cytoplasm with central stellate scar ٹھیک ہے central stellate scar کیا ہے microscopy کے لئے آپ کو mitochondria جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں اس کی وقت سے tan ہے اور granular eucinophilic cytoplasm ہے ٹھیک ہے اور central جو ہے وہ stellate scar نظر آ رہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں ہمارے پاس یہ بنائن میں صرف onkocytoma جو تھا نا وہ important تھا ٹھیک ہے اب ہم لوگ آتے ہیں renal cell carcinoma جو سب سے زیادہ important ہے اور یہ malignant ہے ٹھیک ہے اب جو renal cell carcinoma ہے نا یہ میلی ہمارے پاس arise کرتا ہے from renal tubules ٹھیک ہے تو اسی لئے ہمارے پاس cortex میں arise کرتا ہے میڈولا کا اس میں کوئی خاص کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے predominantly cortex میں ہوتا ہے ٹھیک ہے renal cell carcinomas ٹھیک ہے اور اس کے causative agents ہمارے پاس difference ہو سکتے ہیں smoking وغیرہ ہو سکتا ہے cadmium وغیرہ ہے جو book میں mention ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس polycystic جو kidney disease ہوتی ہے وہ بھی ہمارے پاس جو ہے renal cell carcinoma وغیرہ cause کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو renal cell carcinoma کی سب سے زیادہ common type ہے clear cell carcinoma اس کے بارے میں پڑیں گے اب clear cell جیسے کہ name سے indicate ہو رہا ہے کہ cells جوں گے وہ ان کا cytoplasm جو ہے وہ یا تو clear ہوگا یا تو ہمارے پاس وہ small small اس میں granules پڑیں گے سائٹو پلازم میں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس 65% of the renal cell carcinoma ہوتا ہے یہ clear cell carcinoma ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ hereditary بھی ہو سکتا ہے familial hereditary بھی ہو سکتا ہے sporadic بھی ہو سکتا ہے اور یا تو یہ ہمارے پاس one hippol longi disease کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے one hippol longi جو پروٹین ہے نا تو اس کے دو alleles ہوتے ہیں جو cromosome number three پر present ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے پہلے ایک hit mutation ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک hit mutation جو ہوتی ہے وہ already genetically present ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس autosomal dominant disorder ہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی agent آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جیسے cadmium وغیرہ ہوگا ہے smoking وغیرہ ہوگا ہے تو اس کی وجہ سے دوسری mutation بھی ہو جاتی ہے دوسرے alleles میں بھی نا تو ultimately کیا ہوتا ہے کہ one hippal laundry protein جو ہوتا ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ultimately جو hypoxia induced factor ہے وہ alpha نا وہ ہمارے پاس hypoxia induced factor beta کے ساتھ combine ہو جاتے ہو angiogenesis جو سیل کی growth بہت زیادہ ہو جاتی ہے اب سیل کی growth جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ultimately clear cell carcinoma بن جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب one hippal laundry protein جو ہے نا یہ ہمارے پاس ڈیوٹیوٹیوٹس normally جو ہے hypoxia induced factor کے ساتھ ڈیوٹیوٹس 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 آہ مورفولوجی پہ ٹھیک ہے مورفولوجی آف ہمارے پاس جو وہ ہے clear cell carcinoma ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے clear cell carcinoma growth appearance میں solidarity ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو cut کرتے ہو تو آپ کو اس میں cyst یا hemorrhages نظر آتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ tumor جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس renal vein میں invade کرسکتا ہے اور یہ گرو سولیڈ کولم انٹو انفیریر وینکیوہ کیا ہے کہ سولیٹری ماس ہوتا ہے جب کر سرفس پہ آپ دیکھتے ہو تو آپ کو سسٹ اور ہیموریجس نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ رینل وین میں جو ہے انویٹ کر سکتا ہے اور انفیریر وینکیوہ تک جا سکتا ہے از ایسا سولیڈ کولم اب مایکروسکوپی کے لیے جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کو تین چیزیں نظر آتی ہیں سب سے پہلے آپ سیل کی جو اپیرنس سٹکٹرز ہیں نا وہ دیکھتے ہو اپیرنس نا تو سیل جو ہے میں نے آلیڈ ہی بتا دیا کہ سیٹوپلازم جو ہوتا ہے وہ کلیر ہوتا ہے یا تو اس میں گرینیولز ہوتے ہیں یا تو کلیر ہوتا ہے یا اگر گرینیولز ہوں گے تو یوسینو فیلک گرینیولز ہوں گے تھوڑے بہت پھر سیل کی اریجمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس یا تو وہ ٹیبیول لائک ہوتی ہے یا تو کارڈ لائک ہوتی ہے ٹھیک ہے سٹرومہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس وہ ہوتا ہے سکینٹی اور واسکولر ہوتا ہے ٹھیک ہے سکینٹی مطلب کم ہوتا ہے اور واسکولر مطلب بلڈ ویسلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پھر ہم آتے ہیں پیپلیری رینل سیل کارسینوما ٹھیک ہے اب جو پیپلیری رینل سیل کارسینوما ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں میلی ہمارے پاس میوٹیشن ہوتی ہے میٹ کی ٹھیک ہے میٹی اب MET کی mutation ہوتی ہے تو ultimately اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ MET is a proto-oncogen for example اگر اس میں mutation ہو جائے گی تو ultimately it is going to be converted into oncogen ٹھیک ہے now when it is going to be converted into oncogen so it is going to activate the tyrosine kinase receptor جبکہ tyrosine kinase receptor کی activity زیادہ ہو جائے گی so there is going to be cancer and there is going to be the papillary renal cell carcinoma ٹھیک اب اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ اس کی morphology دیکھتے ہو تو آپ کو gross appearance میں تو آپ کو یا تو یہ bilateral بھی ہو سکتا ہے دونوں side of the kidney involved ہو سکتا ہے یا تو multifocal بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے masses ٹھیک ہے cut surface پہ جب آپ دیکھتے ہو cysts اور hemorrhages نظر آتی ہیں جب آپ gross appearance میں دیکھتے ہو میکروسکوپی کلی تو آپ کو finger like projections نظر آتی ہیں with the fibro-vascular core ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم لوگ آتے ہیں last type which is the chromophob renal carcinoma ٹھیک ہے chromophob renal carcinoma chromophob means کی کلر سے بھاگ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ اٹرائزز from the intercalated cells of the collecting duct ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے پاس ہوتی ہے hypodiploidy hypodiploidy مطلب کہ multiple chromosomes involved ہوتے ہیں 1, 2, 6, 10, 18, 17, 21 ٹھیک ہے sorry 1, 2, 6, 10, 13, 17 and 21 gross features میں جو ہے آپ کو ٹین براؤن ماس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے مایکروسکوپی کے لئے جب آپ دیکھتے ہو یہ کروموفوب ہے نا تو اس میں تین چیزیں نظر آتی ہیں ایک آپ کو پیری سٹیننگ سائٹوپلازم نظر آتا ہے پیل سٹیننگ سائٹوپلازم نا پیل سٹیننگ کا مطلب یہی ہے کہ کروموفوب ہے نا کیونکہ وہ سٹین نہیں کر پاتا سائٹوپلازم ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیری نیوکلیر کلیرنگ نظر آتی ہے مطلب نیوکلیس کے ارد کے سٹرکچرز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس بلکل خالی خالی جگہ ہوتی ہے پرومننٹ سل ممبرین سل ممبرین بہت پرومننٹ ہوتی ہے ایک نیوکلیس بہت پرومننٹ ہے سائٹوپلازم میں کچھ ہے نہیں اور جو ممبرین ہے وہ بہت پرومننٹ ہے پھر جو کلینیکل فیچرز آف رینل سل کارسینوما ہے تو ہمارے پاس دو ٹائپ کی ہوتے ہیں یہ ایک تو رینل مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں اور ایک ہمارے پاس ایکسٹر رینل مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں تو رینل مینیفیسٹیشنز میں میں تین چیزیں نظر آتی ہیں ایک تو ہمارے پاس پلپیبل ہوتا ہے اس کے علاوہ فلینک پینز ہوتے ہیں اور ایک ہمارے پاس ہمچوریز ہوتے ہیں اب ایکسٹر رینل مینیفیسٹیشنز میں کیا ہوتا ہے ایک ہمارے پرانیوپلاسٹک سنڈرومز ہوتے ہیں پرانویو پلاسٹک سنڈروم میں ایک ہو گیا پولیسیتیمیا ایک ہمارے پاس اس میں ہے کوشنگ سنڈروم اور ایک اس میں ہمارے پاس ہے ہیپرکیلسیمیا ہے اور یہ جو رینل سلل کرسینامہ ہے یہ میٹسٹیسائز کر سکتا ہے تو بونز اینڈ لنگس ٹھیک ہے that's it we're done with the رینل سلل کرسینامہ and the کرسینامہ of the کڈنی ٹھیک ہے and اس کے لابہ جو ویلس تومر ہے it's also the malignant carcinoma of the کڈنی ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ پروپلی جو ہے coming videos میں discuss کرلیں گے ٹھیک ہے that's it thank you